اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دولی فیکٹری کے معزز ساتھیو اسلام علیکم ناظرین اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی نہ صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی بہت سے ارشادات فرمایا اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر اتا کیا ناظرین اکرام جانوروں کے اہمیت اور ان کے خوبیوں اور خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے یہ بتا دینا ہی کافی ہوگا کہ قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر جانوروں اور ہیوانات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی کئی صورتیں جانوروں کے نام سے بھی موصوم ہیں جیسے صورت بقرہ یعنی گائے پھر آگے چل کر صورت علی نام یعنی چپائے یا جانور اور اس کے علاوہ صورت النحل یعنی شہد کی مکھی جبکہ صورت النمل مطلب چونٹی پھر صورت آنکبود یعنی مکڑی اور صورت الفیل یعنی ہاتھی کے نام سے بھی صورتیں قرآن پاک کی زینت ہیں اسی طرح صورت یوسف میں بغیر کسی عنوان کے اونٹ کا تذکرہ بھی موجود ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور بار برداری سے تعلق رکھتا ہے خواتین حضرات اونٹ وہ واہی جانور ہے جس کی خصوصیات اور اجائبات تمام جانوروں سے منفید ہیں جس پر ہماری تفصیلن ویڈیو تو موجود ہے لیکن آج ہم اونٹ کو لگنے والی ایک ایسی عجیب و غریب بیماری کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے جس کی مثال واضح طور پر قرآن پاک میں بھی موجود ہے یعنی حیام نامی بیماری دوستو اس بیماری کے لاحق ہونے پر اونٹ کھانا پینا ترک کر کے مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے ماہرین بھی اونٹ کی اس بیماری اور اس حالت کی وجہ بتانے سے قاسر ہیں حیام نامی اس پوری سرار بیماری کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا علاج محققین کے نزدیک سامب کو زندہ نگلنا ہے بعض انجان حضرات تو اس عمل کو احمقانہ قرار دے کر اونٹ جیسے معصوم جانور پر ظلم تصور کرتے ہیں لیکن دوستو زندہ سامب کو نگلنے میں اللہ حضر و جل نے نہ صرف اونٹ کو لگنے والی بیماری کے لیے شفاع رکھی ہے بلکہ اس عمل کے دوران اونٹ سے حاصل ہونے والے آنسو بھی اللہ حضر و جل کی طرف سے علاج کا ایک بہترین تحفہ ہیں کیونکہ سامب نگلنے کے بعد اونٹ کی پیاس بڑھتی رہتی ہے اور آٹھ گھنٹے تک اسی حالت میں رہنے کے بعد زہر کی شدہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسوں کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ خود اونٹ سامب کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں اور ان آنسوں کے بارے میں ریسرچز کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ قیمتی آنسوں ہوتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے ان آنسوں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ آنسوں دوسرے آنسوں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں جبکہ اس کے مختلف ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ آنسوں سامب کے ڈسنے کا تریاک ہوتے ہیں ناظرین تریاک ایک خاص قسم کے موجون کا نام ہے جو شہد اور دیگر عدویات سے ہیوانی زہر کو ختم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اور بلکل یہی معاملہ اونٹ کے آنسوں کے ساتھ منسلک ہے جو سامب کے ڈسنے کے سبب ملتے ہیں اور میڈیکل کے شعبے میں کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں خوات نظرات اونٹ کی پیاس لگنے والی اس بیماری کو قرآن مجید فرقان حمید میں جہنمیوں کی سزا سے تشبیح دے کر بیان فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پیئیں گے ناظرین اونٹ سامب کے زہریلے اثر سے پیاس کی شدت کے باعث ایک دم ہی وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے بلکل یہی حال جہنمیوں کا ہوگا لیکن جہنمی گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے گویا انہوں نے سامب کا زہر کھایا ہو اور اب اس زہر کے اثر سے لگنے والی پیاس کا مقابلہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے کریں جو ان کے موہوں کے قریب آتے ہی ان کو جلا کر بھونڈ ڈالے گا اور پیٹ تک پہنچتے ہی ان جہنمیوں کی آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو بلکہ تین سانسوں میں روک روک کر پیو اسی طرح پانی پینے کی تلقین فرمانے کے پیچھے بھی یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ اول تو اس طرح پانی پینا جہنمیوں کا طریقہ ہوگا جبکہ دوسرا یہ کہ اونٹ کو لگنے والی خطرناک بیماری کے باعث اونٹ بھی اسی طرح ہڑ بڑھاتے ہوئے پانی پیتا ہے جس سے مشابہت کے باعث ہمیں ایک سانس میں جلدی جلدی پانی پینے سے منع فرما دیا گیا دوستو اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اونٹ میں ایسی کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور یہ کیسے اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہم اس پر پہلے ہی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور فیس بک و ورشائف پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم کالا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں نشتہ داروں اور گدنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ